ہلو اسلام علیکم ویڈیوز ملکم تو میرے یوٹیوب چینل چوائے و جنید کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدیت کہتا ہوں سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں میری ویڈیوز تھوڑی بہت لیٹ آرہی ہیں میرے بھائی کیونکہ میرا سیزن ہے یو نو آئیم فٹوگفر اور میرا سیزن ہے تو اسی وجہ سے میرے ایوٹس ہوتے ہیں میں رات کو دو بجے ایک بجے دھائی بجے میری واپسی ہوتی ہے مجھے جانا بھی جلدی پڑتا ہے چھے بجے دن کے فانکشن رات کے فانکشن تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس چیز کا کہ ایونٹس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے تو مجھے بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ میری یورو ٹو جو گاڑی ہے سوزوکی میران جو ہے سب سے پہلے میں بات بتا دوں میں صرف بھائی صاف سی بات ہے میں دو ہزار آٹھ چھے وی ایکس تک میں سمجھتا ہوں باقی میں کسی اور گاڑی پہ نہیں سمجھتا انہوں نے مجھے یہ خالی کہا تھا کہ گاڑی میں کون کون سے ٹولز ہونے چاہیے اگر انسان کے ساتھ کوئی ایم ایجنسی ہو جائے تو آپ کون کون سے ٹولز رکھیں اگر میری ویڈیوز لیٹ آ رہی ہیں تو سمجھو بھائی مصروف ہے مگر میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں کم سے کم دو سو ویڈیوز میری پڑھی ہوئی ہیں ہر قسم کی ویڈیو پڑھی ہوئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سزوکی مہران کی متعلق تو میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں کون سے ٹولز کی اور کون سے مطلب چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایم ایجنسی میں آپ کے پاس گاڑی میں پڑھی رہے ہیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے دیکھیں آپ کے پاس اس طرح کی ایک چابی ہونی چاہیے جو کہ گیارہ نمبر اور دس نمبر کی یہ دس اور گیارہ نمبر کی چابی یہ آپ کے تقریبا ہر نٹ میں مطلب اس سے ہر نٹ کھل جاتے ہیں کیونکہ میران میں جو لگے ہوتے ہیں ایک یہ ہو گیا ایک اس قسم کی چابی بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ یہ گول ہے باز ٹیم نٹ اس سے نہیں کھلتا تو اس سے لازمی کھل جاتا ہے کیونکہ اس میں اچھی طرح سے وہ گرپ ہو جاتا ہے تو یہ بھی تقریبا دیکھیں آٹھ دس اور بارہ کی چابی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آٹھ دس اور بارہ اس پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بھی ایک چابی آپ لے کے رکھ لیں ایک آپ اپنے پاس اس طرح کا جو چورس پچکس ہے وہ رکھ لیں یہ ڈبل سائیڈ میرے پاس ہے میں نے ایک ہی رکھا ہوا ہے یہ ریکھیں جی کھل جاتا ہے یہ ڈبل سائیڈ پچکس ہے ٹھیک ہے جی تو ایک آپ کے پاس یہ لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے فیوز لازمی ہونے چاہیے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ بہت سارے فیوز میں نے رکھے میں ہیں اس میں تو یہ دیکھیں جی اس میں آپ کے پاس یہ دیکھیں میرے پاس دیکھیں دس نمبر کا فیوز بھی پڑا ہوا ہے اس میں آپ کے پاس کم سے کم ہونے چاہیے ایک دس بارہ کم سے کم رکھ لیں فیوز بیس امپیر کا رکھ لیں پانچ امپیر کا رکھ لیں دس امپیر کا رکھ لیں پندرہ امپیر کا رکھ لیں تو یہ بہت سارے میرے پاس فیوز پڑے میں پہلے میرا ایک فیوز کا پروبلم ہوتا تھا جس کی وجہ سے میرا فیوز بار بار جلتا تھا دیکھیں جس کی وجہ سے دیکھیں خراب فیوز بھی میں نے ویسی ہی رکھا او ہے دیکھیں یہ اس میں پڑا ہوا ہے ہے کہ نہیں تو یہ فیوز بھی آپ لازمی رکھیں تاکہ آپ کو اگر رستے میں کوئی پروبلم ہو اگر اگریشن کا پروبلم ہو رہا ہے آپ کا مطلب کوئی فیوز اڑ گیا ہے یا لائٹ کا فیوز اڑ گیا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا فیوز چیک کرتے ہیں کہ فیوز تو نہیں اڑا گرم ہونے کی وجہ سے فیوز اڑتا ہے پہلے تو یہ فیوز بہت لازمی چیز ہے اپنے پاس گاڑی میں رکھیں بہت مہنگے نہیں ہیں میرے بھائی یہ مل جاتے ہیں آپ کو درجن کے حساب سے بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے سو دو سو روپے میں آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ تو مطلب جہاں پہ میں شوبے جاتا ہوں وہاں پہ بہت سارے مل جاتے ہیں یہ کھٹے پڑے ہوتے ہیں بس اپنی پسند سے وہاں پہ اٹھا لو دس روپے بیس روپے دانہ ہے آپ اٹھا آرام سے اپنے پاس بہت سارے رکھ لو ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی بہت سارے ٹولز ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ایک عدد اپنے پاس پلاس بھی رکھ لیں ٹھیک ہے میرے پاس پلاس بھی پڑھا ہوا ہے مگر وہ میں کسی کام سے گھر لے گیا ہوں مگر پلاس بھی رکھ لیں تو یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو بتا دی میں نے کہ اپنی میران میں ایمیجنسی کے ٹائم پہ آپ کون سے ٹولز اپنے پاس گاڑی میں رکھیں ایمیجنسی کے طور پہ تو بھائی میں نے تو یہ رکھے میں اور ایمیجنسی کی طور پہ میرے یہی یوز ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ جون سے ٹول آپ کو چاہیے ہوتے ہیں گاڑی میں ایمیجنسی کے طور پہ آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ میں نے بتا دی ہے میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں آج کل میری گاڑی کا بہت کام ہے یعنی مجھے جانا پڑا ہے کبھی آؤٹ آف سٹی جاتا ہوں کبھی کیا تو اپنی گاڑی کو منٹین رکھا کریں ہر وقت میں نے الحمدللہ اپنی گاڑی کو بلکل منٹین رکھا ہوا ہے اور ابھی کچھ دنوں بعد میری جو ویڈیو آئے گی کار واش پہ بھی آئے گی اور اس میں تھوڑا سا آئل کم ہوا ہے تو میں ایک ون لیٹر کا آئل لے کے اس میں ڈالوں گا جو میں شیل ڈالواتا ہوتا ہوں تو تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں جوائے ویڈ جنیت کو سبسکرائب کریں میری تھکاوٹ سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا میرے آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا میں اپنے کام میں بہت بیزی ہوں تو میں تھک جاتا ہوں مگر آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ بھی تو میری فیملی ہو اسی لیے آپ لوگوں کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اور بھائیوں کی ویڈیو بھی اسی طرح آتی رہے گی ٹھیک ہے جی تو تھوڑا ٹائم لگے گا تو اس کے لیے میں ماذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالوں کی جواب بھی دیتا رہوں گا اور آپ لوگوں کی ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا تو اللہ حافظ